کا اعلان ہوا اور چنام میں سبھی راجنیٹک دل اپنے ایجنڈا یا گوشنا پتر کے ساتھ مدداتوں کے بیچ میں گئے نیشنل کانفرنس نے اس پرش طور پر یہ وعدہ اپنے گوشنا پتر کے مادن سے کیا تھا کہ جنتہ اگر ہم پر بھروسہ کرتی ہے تو سبتہ میں آنے پر ہم دھارہ تین سو سبتر کے پرافدان ہوگی پنر بحالی کا پریاس کرے گے آج جس بات پر ہنگامہ بھارتی جنتہ پارٹی صدن میں کرے اس پرستہ میں ہے کیا اس پرستہ میں یہی تو کہا گیا ہے کہ دھارہ تین سو سبتر کے سندرم میں کیندر سرکار بات چیت کرے اور وہ رستہ دیکھے جس سے راشتری اکتابی قائم رہے اور جمہو کشمیر کے نوازیوں کے اپکشائے بھی پوری ہوں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ تو سویمیز بات کی حمایت کرتے رہیں گے جو کہا جائے اسے کیا جائے نیشنل کانفرنس نے کہا تھا اگر سبتہ میں آئیں گے تو تین سو سبتر کی بحالی کا پریاس کر گئے تو آپ پریاس کو لیے کہ اتنے پریشان کیوں ہیں کیا ایسا کارڑ ہو گیا کہ آپ گریبان پکڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام ودایق وہ اسے ملی ادھے میں تبدیل کرتے ہوئے نیجر آئے ایک جنا پوسٹر دکھا رہا تھا اس کے ساتھ میں ہاتھا بائی کرتے ہوئے دکھائی دیئے دوکٹر تاہیر تھوڑا روشنی دیں جنتہ کے اس طرح پر سمرتن نہیں مل پائے آپ کو صدن کے سندر میں تو اس رستے کو کیوں اکتیار کر رہے ہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی دیش کی وہ پولٹیکل پارٹی ہے جو دیش کی لیے دیش کے اصولوں کے لیے دیش کے سسٹم کے لیے جب لگتا ہے کہ دیش کے اوپر وہ چیز کی جا رہی ہے کہ جسے پورا دیش نہیں چاہتا جب ایسی چیزیں کی جاتی ہیں تو اسے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی کارے کرتا بھی اور ہمارے جتنے بھی وہاں پر ٹونٹی ایٹ ایم ایل لیز ہیں اس لیے کوئی برداشت نہیں کرے گا دیش کے خلاف دیش کی ایکتا کے خلاف ترکی کے خلاف ابھی کوئی بھی اگر بات کرے گا تو ہم اس بات کو سہن نہیں کریں گے تین سو ستر کی واپسی کبھی نہیں ہو سکتی جس چیز کے لیے ہم ہمیشہ لڑتے رہے جس چیز کو شامہ پرشاد مکرچی لے کے جمہو کشمیر میں آئے تھے اور پھر بعد میں ان کو یہاں سے ان کا ان کی مریوٹیو کر دی گی ان کا مرڈر کر دیا گیا وہ چیزیں رہیسے میں ہیں وہ تیرے بھی ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں جب وہ بات آتی ہے اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا اور جو ہمارا ایک مدعہ تھا شروع سے بارکی جنتہ پارٹی کا جمہو کشمیر کو لے کے اس میں بارکی جنتہ پارٹی کی کامیابی ہے آج تین سو ستر نہیں ہے دو نشان نہیں ہے دو جنڈے نہیں ہے دو سویدان نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں جمہو کشمیر پلٹکی کی راہ پر دورہ چودہ کے بعد چل چلنا شروع ہو چکا تھا جو نئے جمہو کشمیر کا خواب پردان منطری صاحب نے دیکھا تھا اس میں پردان منطری صاحب کامیاب ہو چکے ہیں لیکن جمہو کشمیر کو ایک بار پھر اندیری کی طرف دکیلنے کی کوشش کی جاری ہے جمہو کشمیر کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے جمہو کشمیر کے لوگوں میں دیوار کھڑی کرنے کی کوشش نیشور کانفرنس کی طرف سے کی جاری ہے یہ چیز میں بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی سویکار نہیں کر سکتی ہے میرے ساتھ میں حمد ملک صاحب جڑے ہوئے ہیں ملک صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ ہاں جی جی ملک صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کا آروف ہے کہ آپ ایک بار پھر بھیباجن کاری ایجنڈے کو بڑاوہ دینے میں لگے ہیں امید تھی کہ آپ جمہو کشمیر میں امن قائم کرنے میں مد کریں گے آپ سے امید تھی کہ آپ وکاس کے سندر میں نئی یوجنہیں بنائیں گے امید تھی کہ آپ دیش میں ایک سکارتبک واتاورد نروید کرنے کی دشاہ میں کام کریں گے پر آپ تو پہلے دن سے ہی ایک بار پھر آتنکیوں کے منصوبے کو کامیاب کرنے میں جڑ گئے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا آروف ہے آکشب ہے کہ سمیدھان ویروزی کاریوں میں جڑ گئی ہے نیشنل کانفرنس کے نیترسوالی سرکار کیا کہتے ہیں حافظ ملک صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ڈیوائیڈیشن کون کرتے ہیں پہلے ہی انہوں نے جمہو کشمیر سے لڑا کا لگ کیا جی تو ڈیوائیڈ پالسی یہ ہم ناتے ہیں یا ہم اپناتے ہیں جی اور یہ بولتے ہیں کہ تین سو ستر کی بات جیسے آپ نے کھل کے بتا دیا کہ لوگوں سے ووٹ مانگا اس پر کیوں نہیں کرتے جی لوگوں نے ووٹ دیا ہے تین سو ستر پہنتیسے سٹیٹ ہور پر ورڈ ڈکٹ اور دوسری بات مجھے یہ بتا دیجئے کون سا آئین کے باہر ہم نے بات کی آئین اسی آئین نے ہمیں یہ چیزیں دیئی تھی یہ کسی ریشیا یا امریکہ سے نہیں آئی ہوئی چیزیں تھی یہ کانوششن آپ انڈیا نے ہمیں دیئی تھی ایک سپر سٹیٹ بنانے سپر سٹیٹ بنانے کے لیے مجھے یہ بتا دیجئے کہ ڈالرمنٹ کے بات کرتے ہیں کیا چودہ سے پہلے پروگرس ہم میں نہیں تھے کیا ڈرگ اڈکشن میں نمبر ون ہم کبھی تھے تو انہوں نے یہاں چودہ سے جو کاری کیا تو اس کاری کی وجہ سے ان کو نکارا گیا ان کے ورڈکٹ کو جو انہوں نے ستر سال سے ہم نے ستر سال کبھی ان سے پوچھا ہے